اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ میرا چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں میرا نام نہیں اقناجی ہے لیکن پرگرام کا نام جو ہے وہ میرے حالات زندگی سے کچھ ملتا جلتا ہے یعنی لاحاصل یہ پرگرام بنیادی طور پر کیوں شروع کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیض صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ تم نہ حق ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا حاصل لگائے بیٹھے ہو لیکن وہ نوجوان ہی کیا جو بزرگ کی نصیت پر کان دھرے لہٰذا ہم نے جب زندگی کا سفر شروع کیا تو خیالات یہ تھے کہ ہم زمانے کو بدل دیں گے یا عہد کو بدل دیں گے ہم اس ثقافت کا اس معاشرے کا چہرہ تبدیل کر دیں گے وقت بزرتا گیا ہم تھکتے گئے اور آخرے کار دھیرے دھیرے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی اس بات پر عمل کرنا پڑا وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی مچور ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس کے بالوں میں سفیدی کتنی ہے اس کی مچور ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے صلاح کر لیتا ہے یعنی اپنے آپ سے اشارہ ان کا غالباً یہ تھا کہ انسان کہیں نہ کہیں جا کے شعور کے سفر میں خود کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے یعنی یہ غصہ کہ اس سطارے پر کمند نہیں ڈالی یا یہ غصہ کہ وہ سیارہ رہ گیا تسخیر ہونے سے اس پر انسان اپنی بیبسی کا اور اجز کا اعتراف جب اسے ہو جائے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا اور یہ کہ غیر معمولی لوگ ظاہرہ کو ہوتے ہیں جو بدل دیتے ہیں تاریخ کا بہاو بدل دیتے ہیں زمانے کو بدل دیتے ہیں لیکن شاید ایسے لوگوں کا انتخاب قدرت خود کیا کرتی ہے کچھ دن گزرے ایک بھیگتی شام شہزاد نباز صاحب کے ساتھ میری گزری اور ہم بیٹھ کے اپنے یادوں کی کرچیوں کا تبادلہ کر رہے تھے جب یہ خیال آیا کہ ایک سفر ہے زندگی کا ایک جرنی ہے پروفیشن میں کیوں نہ اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے کیوں نہ اس کی یاد کہیں چھوڑی جائے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ والی غلطیاں نہ کریں کم از کم جو ہم سے ہو گئی اور اس کے علاوہ سیکھنے کو بہت کچھ ہے شہزاد صاحب کی یادوں میں کچھ تھوڑا بہت سفر میرا بھی ہے تو یہ اس پروگرام کا مقصد تھا شہزاد صاحب ایک بات بتائیے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کا تعرف ایک تو آخر آپ میڈیا گروہ ہیں یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان میں الیکٹونک چینلز آپ کے ہاتھوں سے شروع ہوئے آپ نے سکھایا بنیادی طور پر ہمیں کہ چینل کیا ہوتا ہے پرائیوٹ چینل لوگوں کسے کہتے ہیں میوزک کیا ہوتا ہے بیلڈنگز کیسے کی جاتی ہیں یعنی آپ سکھانے وعدوں میں سے ہیں وہ تو آپ کا تعرف ہے یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے عزاز سید کا فون آیا پچھلے دنوں اور ہم بات کر رہے تھے آپ کی تو آپ کا پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ وہ اگر ان کا تعرف میں صحیح کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ وہ آج کی دنیا کا جو ڈیجٹل ورلڈ ہے اس میں رنگوں کے دنیا کے ساتھ قین ہے بہت 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 تو آپ کو یہ خیال یعنی اتنے آپ نے چینل لانچ کیے بڑے اب کہاں یہ یوٹیوب کا چھوٹا سا پروگرام اور یہ فقیر دیکھیں آپ نے اگر سوال بڑا ہے سوال پوچھا ہے نا یہ تو چلے گا ورنہ چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے یہ تو سب سوچ کیوں پر ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیے کہ ہمارے مثال ہے جس طرح کہ ہم پروگرام لے کے جانے والے ہیں آنے والے ہیں اور آ چکے ہیں ایکشلی جب لوگ یہ دیکھیں گے تو کتنے لوگ دیکھ لیں گے میں مائرہ خان تو نہیں ہوں نہ آپ ہیں ٹھیک ہے نہ سکس ملین فالورز آپ کے نہ آپ سجل علی لگتے ہیں نہ میں ٹھیک ہے جی ہم کی کر کنکر لگ سکتے ہیں آپ نے جو انٹروڈکشن دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بڑا یہ نہیں ہوتا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا میار چھوڑ کے جا رہے ہیں لہٰذا زیادہ خوبصورتی ہے یہ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ کے مقابلے میں یوٹیوب کے اندر یہ ہماری کابش نے آئی چھوٹی ہے اور چھوٹی میں بھی اتنی محنت اور صدق نیت اور سچ اور انصاف اور عدل پورا ٹائم دے نا محنت تو اتنی لگتی ہے تو کچھ تو پھر یہ کسی کوالٹی کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے آپ کی اور میری میں تو یہ سمجھتا ہوں محنت محنت میرے لاتادات پروگرام لاتادات چینلز کے ساتھ ایسے ہیں جس کے پرو موز اونیر ہو گئے انیک ناجی صاحب اونیر ہو گئے کمنگ سون انڈس ویجن تھا انڈس نیوز تھا اس کے بعد آپ نیوز انڈس نیوز دوبارہ اور ایک آدھا چینل اور ہے پی ٹی وی پہ بات ہوئی پی ٹی وی لہور سینٹر سے شو تھا پبلک میوز سے بات ہوئی حد سے حد اگر میں کبھی گیا تو کمنگ سون تک چلا تو میں تو یہ ٹیبو کو توڑنا چاہتا تھا کہ نہیں ہر کمنگ سون کے بعد بھی ہے آپ اس پروگرام کو چلیں زیدی سمجھ لیجئے تو یہ اس کا خلاصہ ہے کلیہ یہ ہے نہیں آبیسلی ہم تو بڑا سیکھیں گے آپ سے اس گفتگو سے میرے خیال ہے بات شروع کی جائے آج پہلا پروگرام ہے اور میڈیا کی ہی بات ہے تو جنی آف الیکٹرونک میڈیا پاکستان میں اسے ایسا دیکھتا ہوں کہ کارگل کی جنگ ہوئی تھی اور اس زمانے میں یورپ میں جو زی ٹی وی نیٹورک تھا اس کے سیونٹی ٹو پرسنٹ جو سبسکرپشن تھی وہ انڈینز کے پاس تھی انڈینز نہیں دیکھتے تھے پاکستانی دیکھتے تھے اور وہاں پہ جب وہ ریپورٹنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ گھوس بیٹھئے جو ہے یہ آگئے ہیں اور بھارتی سنا نے یہ کمال کر دیا اور یہ کمال کر دیا تو وہ ایک بڑا پریشانی ہوئی اور وہاں پھر یعنی یہ بھی عجیب بات ہوئی کہ جاوید پاشا صاحب نے ایک ریڈیو ہوتا تھا ریڈیو ایشیا سپیکٹروم پائی پائی ویٹ لندن میں وہاں انہوں نے لوگوں سے پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی کہ آپ مجھے سبسکرپشن کے پیسے پہلے دیں اور ہمارا ایک ڈیجنل پلیٹ فارم ہونا چاہیے یہ دی پاکستانی چینل انہوں نے لاؤنچ کیا جس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ پرائیم ٹی وی آیا پھر وہ ایک کیس ہوا جاوید پاشا پہ جاوید پاشا ہار گیا کہ کچھ پروگرام وہ دکھارے تھے رائٹس ہی نہیں تھے اور وہاں پہ ایئر وائے والے جو ہر کسی کو سپانسر کیا کرتے تھے وہاں پہ بڑی فیملی کا ایک نالائک نوجوان سلبان اقبال جو کسی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکا انہوں نے ان کو ٹرائل کے طور پہ یہ پروجیکٹ لے دیا کہ یار یہ ذرا چلا کے دیکھو شاید یہ چل جائے اور وہاں سے ایئر وائے ڈیجیٹل کی شروعات ہو گئی اور پھر وہ پاکستان یہاں کیبل پہ آیا اور وہ لوگوں نے وہ ایک خبرنامہ دیکھنا شروع کیا لوگوں نے وہ کرنٹ افیرز پہ ویوز اور نیوز مثال کے طور پہ دیکھنا شروع کیا جو کامر غوری نے شروع کیا تھا تو اس کے بعد جیو آیا جو اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ یہ ریالائزیشن آ گئی کہ زی کی طرح کا ہمارے پاس ایک پرائیویٹ یعنی ایک نیوز چینل انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے یعنی دنیا جس کو انڈیپنڈنٹ تسلیم کرے کیونکہ دور درشن کے ساتھ پی ٹی وی کا تو رابطہ یعنی وہ کامپیٹیشن بنتا تھا اگر آپ یاد کریں کہ پی ٹی وی نے زی کا مقابلہ تو کیا تھا مطلب ان کی ایک فٹیج آئی تھی آپ کو یاد ہے وہ جنازے میں انہوں نے دکھایا کہ بھارتی سے نا کہ جو فوجی جو ہیں وہ شہیدوں کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں تو پی ٹی وی نے پکڑا پرویز رشید نے پکڑا چاہیے میں نے اس وقت کہ یہ تو نمازہ جنازہ میں سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ پی ٹی وی نے مقابلہ کیا وہ بات نہیں بن سکی تو یہاں پہ یہ ریلیزیشن آگی کہ یہاں پہ ہمارا ایک ہونی چاہیے آپ یہاں بیٹھے تھے اور یہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے دیکھیں میں تو ٹوٹلی اگری کرتا ہوں یہ جو آپ بات کریں لیکن اب مجھے اس پہ یہ بلکل نہیں پتا کہ آیا جن لوگوں کو یہ ریلیزیشن پاکستان کے اندر ہوئی تھی کیا انہوں نے ہی دا پاکستانی چینل لینے کو حاجی صاحبان کو کہا اے آر وائے کروپ کو کہا یا وہ انڈیپنڈنٹلی ایک ایسی چیز تھی جو کوئنسائٹ کر گئی آئی ڈونٹ نو سو میں صرف پھر اس حصے کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ وہ جب ارجنسی ریلائز ہوئی تو ظاہری بات ہے پرائیفٹ ٹیلیویجن میڈیا تو تھا نہیں سیمی گورنمنٹل ایکسپیرمنٹس تھے اینٹی این تھا ٹیلی ورلڈ تھا ویکنڈ ورلڈ تھا لیکن وہ جو تھے وہ نیٹ ورک مارکٹنگ ارینجمنٹس تھے یعنی ٹائم سلوٹ بیچا گیا ٹرو سینس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک انڈیپنڈنٹ نیوز گیدرنگ ارگنائزیشن کو کھڑا کرنا تو وہ اس زمانے میں کیونکہ انفنسی تھی تو ہائیبرید ہوتے تھی یعنی ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی کی طرح جس میں انٹرٹینمنٹ بھی تھی انفرٹینمنٹ بھی تھی ریلیجیس پروگرامنگ بھی تھی بچوں کے کارٹونز بھی تھی سب کچھ تھا اور خبرنامہ بھی تھا ہائیبرید ہی تھا تو وہ انڈیس نیوز تھا یعنی انڈیس ویجن تھا جس میں یہ بولٹن کیا گیا اس وقت تک کہ نہ کہ وہ الہیدہ انٹیٹی بن جائے جو کے بعد میں انڈیس نیوز کہلائی اور لیکن وہ ظاہری بات ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جو پینٹریشن تھی کیونکہ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا نا ناجی صاحب دسٹریبیوشن بھی تو مسئلہ تھا کہ وہ آت ہو گیا چینل اب وہ چینل ڈسٹریبیوٹ بھی ہونا ہے آپ کو ہیڈنڈ بھی چاہیئے تھے آپ کو سیٹلائٹ چیز بھی چاہیئے تھے دسٹریبیوشن کا مطلب کیا ہے دسٹریبیوشن سے براد یہ ہوتی ہے کہ جس وقت جب آپ اپنی بین یعنی اپنا چینل لانچ کرتے ہیں تو وہ کسی تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار ہے تو وہ کیبل ہے اس لیے یہ کیبل اور سیٹلائٹ چینل کہلاتے ہیں وہ یعنی کیبل آپریٹر جو بندہ جس کے پاس کیبل کا چارج ہے اس سے پہلے جو ہیڈنڈ ہے ایک ہیڈنڈ جو کہ لات اداد اپنے نیچے کیبل آپریٹرز کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے بنا کے رکھنا یا اس کو دبا کے رکھنا یہ تو زاویہ پہ ہے ٹھیک ہے اب میں کلیر کر دوں میرا مطلب پہمرا سے تھا یہ تو ہو گیا جی جب انڈس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جیو آیا اور جیو جو ہے وہ ایک ٹرور سینس کے اندر ریولوشنری تھا شاید اس کی ایک بڑی عجیب وجہ یہ ہے کہ جو جو امریکن کنسلٹنٹس تھے سی این این کے انہوں نے جو ریڈی میڈ ہمارا شان مسالے کا ریسیپی مکس دیا وہ تھا انڈین ایک چینل جو کہ بہت ہی عوام میں پذیرائی حاصل کر چکا تھا نیوز بیسٹ وہ چینل تھا انفرٹینمنٹ بھی اس میں ہوتی تھی اور اس کا نام تھا آج تک اچھا ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور اسی کے موڈل پہ اسی خندخال کے اوپر یہ ایک اس کا ریپلکا کریئٹ کیا with minor tweaks جی اور اس کے بعد پھر آپ کو جو میں ایک بڑی انٹریسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ ارجنسی کی بات کر رہے تھے کرگل کے بعد وہ واقعی اتنی زیادہ تھی اور بڑی تھی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اے آر وائے اے آر وائے کے بعد انڈس دو ہزار میں پھر دو ہزار ایک کے اندر پاکستان کے اندر اے آر وائے یعنی آ گیا اس کے بعد دو ہزار دو جیو یہ سب چینلز آ چکے تھے اور اس کا کوئی لائسنسنگ میکنیزم ہی نہیں تھا کیونکہ پیمبرہ جو ہے جو ریگولیٹر تھا وہ مارچ دو ہزار دو میں آیا مچ آفٹر کمار سو وہ ہمیشہ ہم نی جرک ریاکشن کرتے آئیں اسی طریقے سے جیسے ہم نیریٹیو کے اندر ہم کاؤنٹر نیریٹیو پہ بلیف کرتے ہیں ہم فورڈ نیریٹیو کریٹ نہیں کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ اس چیز تھی اچھا اب یہ بتائی ہے کہ جیو ٹی وی مطلب بیعت سمجھتا ہوں کہ اس کی جو کامیابی ہے وہ ہم یعنی کامران خان صاحب تو اس وقت بلکل ہی شاید بولنا ہی سیکھ رہے تھے ابھی سکرین پہ حامن مہیر صاحب البتہ ٹھیک تھے بہت فمبلز کرتے تھے بہت زیادہ کامران خان تو بہت زیادہ لیکن یہ جو لوگوں میں انٹرڈیوز ہوا ہے جیو وہ شاید ان لوگوں نے نہیں کروایا وہ ایک پروگرام آپ کو یاد ہے وہ ہوتا تھا جارج کا پاکستان وہاں سے یہ گلی محلوں میں اور لوگوں میں آپ کا کیا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا اپنا گارٹریوشن بکوز دیکھیں جب ایک ٹویٹی فور سیون چینل ہوتا ہے اس کا جو پروگرامنگ بکے ہوتا ہے اس کا جو بولٹن ہوتا ہے یعنی ندہ فاطمہ وہاں سینسیشن جو ہماری نیوز آنگ کرتی لوگ ندہ کو ای میل پہ ای میل انفو ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی پہ ای میلز پہ ای میل کرتے تھے آمر لیاکت حسین ایز ای نیوز کاسٹر رہرس کرا کرتے تھے عالم آن لائن بات کی بات ہے تو اس کا اپنا ایک چام تھا اور اس کے اندر ایک انگریز اب آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ دو سو سال جو قوم جس قومیت کی محکوم رہی ہے وہ آپ کے ملک میں آنکھے آپ سے اردو بولنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ہر پروبوں پہ دیکھیں پاکستانی بس زد تھے وہ زد کر رہے تھے کہ ہم تم سے انگلیش بولیں گے وہ بولتا تھا تم کیسا ہے وہ کہتا تھا یاس جار یاس نو جار وہ بچارہ کوشش کر رہا ہے اور ہم انگریزی کی کوشش کر رہیں اور فملتا ہے ایک انسیڈنٹ ہویا تھا جو جہاں ایک انسیڈنٹ کر رہا تھا جو جہایست تھے جو کہ کراچی کے دیفنس فیس ٹو کے اندر پناہ غزیر تھے اور وہاں پہ چھیا پڑتا ہے لوگاں اینفورسمنٹ اجنسیز کا اور جیو اس کو لائف گذر کرتا ہے بہتک وہ سنسیشنل پاکستانی میورز انہوں نے پہلی بار اس طرح کے مناظت دیکھیں اور پھر اس دن سے ہر چینل نے اپنی سپیس بھی کارف کی یاد رہے ٹھیک ہے جہاں یعنی ایک فائن لائن ہوتی ہے لیکن جب آپ ہی والی وارس ہو جائیں اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ فوٹبال کے گراؤنڈ میں آپ نے گری ڈنڈا کھیلنا ہے اور کوئی روک نہیں رہا آپ رولز آف تا گیم چینج کر دیتے ہیں اور ایسا ہوا بہت بڑا وائٹ تھا جو پی ٹی وی کی وجہ سے تھا جو کریٹ ہوا ہوا تھا کسی نے فیل کرنا تھا ہم نے ان کو فیل کرنے دیا لیکن پیمرا نہیں تھا ریگولیٹر نہیں تھا ایڈیٹوریل تھاٹ پروسس نہیں تھا سارے کے سارے لوگ پلیس کی پید مائنڈ پرنٹ سے مائیگریٹ کر کے ٹیلویجن میں آ رہے تھے یہ بہت ہی ایک خوبصورت دور جس کے آپ وٹنس رہے اور ملکہ اس کے کریکٹر رہے اچھا لیکن ایر وائٹ ڈیجٹل کی آپ نے چونکہ کہا ریگولیٹر تو تھا نہیں اچھا آپ اتنی بڑی ٹرینڈ ورک فورس چاہیے جو چینلز کچھ لائے پی ٹی وی ٹیکنیشنز تو دے دیتا لیکن پی ٹی وی کے پاس وہ انویسٹیکیٹیو جنرلزم تو ان کا کلچر ہی نہیں تھا اور اخبار ورے جیسا آپ نے کہا آئے اچھا یہاں اویلیبل تھے یہاں پہ رہتے تھے یہاں آگئے لندن میں ہی ایسا نہیں تھا ایر وائٹ ڈیجٹل تو شروع ہو گیا اب وہ اتنے پاکستانی ہیں آپ صحفی کہاں سے لائیں گے ویزے کا مسئلہ ہے آنے جانے کا مسئلہ ہے آپ فون پہ لے سکتے ہیں ایسا کوئی آدمی جو موجود رہے اچھا پر تنخواہوں کے جو حالات تھے وہ یعنی صحیح تھے کہ سیلریز جو نہیں جو لوگ کانٹریکٹ پہ تھے ان کو سیلریز ملتی تھی مطلب ہے ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد تو اب اس وقت ایر وائٹ ڈیجٹل کو اس طرح کی ورک فورس چاہیے تھی پروگرام کرنے کے لیے جو جن کا گھر بار نہ ہو جو وہیں رہے اور دفتر میں ہی جیسے ہوسٹل لیوک ہوسٹل میں تو پھر بھی کوئی بہتری انسان نہیں ہے وہ جو آفس تھا پارک روائل میں ایر وائٹ ڈیجٹل کا اس کی ایک بڑی قدیم اور وہاں پہ مطلب جیسے پی جی میر صاحب یا مطلب ہے ڈاکٹر شاہد مصود صاحب یہ پھر وہاں رہتے بھی تھے مہین شیف بغیرہ بھی کرتے تھے کپڑے بھی گھرے اچھا آئی تھوٹ کہ آمیر غوری صاحب شروع میں نہیں تھے جی آمیر غوری صاحب ڈیریکٹر نیوز تھے پھر دور شاہد کیا تھے ڈاکٹر شاہد مصود تو بسیکلی آمیر غوری کے ریسرچر تھے نا ہاں ڈاکٹر صاحب بنیاجی طور پر اصل میں انہوں نے وہاں آسائلم لیا ہوا تھا بڑے دلچسپ کریکٹر ہیں ڈاکٹر شاہد مصود صاحب ہمارے اور انہوں نے وہاں آسائلم لیا کہ ان پہ حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آسکی کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا زندگی کا خطرہ ہو سکتا تھا اس سے پہلے وہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو زندگی کا خطرہ ہو سکتا ہے پر چلیں آپ کہہ رہے تو مان نہیں انہوں نے جا کے وہاں آسائلم لیوی تھی اور ان کے حالات دھارے دیگرگوں تھے سٹرگل تھی تو آمیر غوری صاحب جو کہ ڈریکٹر نیوز تھے جو اسٹیبلش ڈینرلس تھے اور انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ویوز اون نیوز اچھا اب وسائل اس میں ہیں وسائل کا مطلب یہ تھا کہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ پر ان کا سٹوڈیو تھا وہ ہی سمجھیے وہ جو وقت ملتا تھا بس ان کے پاس وسائل اتنے تھے کہ ایک کرسی ایک ٹیلی فون لائن اور ایک کیمرا اور کیمرا مین بھی ایک جو کہ انجینئر بھی ہے یہ حالات ہیں وہ بھاگ دوڑ ہوتی رہتی تھی تو اس میں پھر آمیر غوری نے اچھا پھر یہ کہ رات کو چار گھنٹے کا فرق ہے صبح سات بجے یہاں ہے تو وہاں صبح تین بجے آپ نے آکے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے غوری صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا اور ایک مہینے میں وہ پروگرام بڑا پپلر ہوا لیکن وہ ان کو کو بی بی سی ایش ای نیٹ برک سے جاوب آفر ہوا غوری صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب چونکہ سٹرگل میں تھے آمیر غوری کے ساتھ وہ دفتر آیا کرتے تھے آمیر غوری کے بڑا مشکل تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو مجھے آتے تھے تو یہ دوپہر بارہ بجے بس پکڑ کے وہاں مطلب بیٹھے ہوتے تھے یعنی مہنتی تھے ان کا ریسرچ لیکن ان کی جو مہنت وہ یہ تھی ڈاکٹ صاحب کی بات میں آمیر غوری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بیسیکلی شاید مسعود ہی تھے جنہوں نے مجھے قائل کیا اس بات پہ کہ جو سیلوریز کا لیٹ ہونا ہے یہ در سلمان اقبال آپ کی عزت نہیں کر پا رہے کچھ کا مسئلہ ہے تو وغیرہ وغیرہ یہ لوجسٹکس بڑی اپورٹنٹ ہیں تو آپ کا جیسا بندہ کون لیلتا ہے آپ ایک تفاہ چھوڑ کے جائیں اور ان کو رزائن دیں اور ان کو بتائیں کہ میں کیوں رزائن کر کے جا رہا ہوں غوری صاحب کہتے ہیں ان کے اندر کا انقلابی جا گیا اور انہوں نے ایک ریزگ نیشن لیٹر لکھا جو بقول غوری صاحب کہ انہوں نے ای میل نہیں کیا سلمان اقبال کو انہوں نے پکڑا دیا ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ فیکس کر دیں گے ڈاکٹر صاحب نے اس کی میرا خیال کچھ کاپیز بغیرہ کروا کے وہ سارے لوگوں میں پھلا دیا اور اس کے بعد غوری صاحب جب مگلے دن کہتے ہیں میں اٹھا صبح تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا کون سا پروگرام آج یہ ریپیٹ کریں گے جس کے بعد سلمان اقبال کیونکہ فریش تو ریکارڈ ہوا ہی نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے یاپو ٹی وی لگا ہے تو ٹائٹل چلا ویوز اور نیوز اور آگے بیٹھے تھے ویوز اور نیوز کے ساتھ آج زنے ڈاکٹر شاہد مسکتے ہیں واہ واہ یعنی اس سے یہ بھی اگر سبجہ جائے کہ وائڈ جو ہوتا ہے وہ فل کر دیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے انڈیسپنسیب کہ وہ کہ وہ ڈیزرون ہو یا نہ ہو لیکن سب سے انٹرسنگ بات جو ہے جو میں آپ سے پوچوں گے یہ فنومنہ کیونکہ یہ سٹوری تو میں آپ کہہ رہے ہیں بلکل آپ غوری صاحب بھی یہی ہے اور آپ تو خود ایئر وائی لنڈن کے اندر آپ تھے جب یہ لانچ ہوا ہے ایئر وائی دیجٹل اس سے پہلے یہ جب دی پاکستانی چینل تھا اس میں بھی کچھ عرصہ میں نے خبریں پڑھی پھر میں نے پرائم کا وہ شو کیا جو جی جی پرائم ٹی وی کا وہ شو انگلنڈ کے شہر میں کیا تاکہ لوکل کمیونٹی کو انوالف کیا جائے صحیح اور وہاں اس کے بعد سے پھر میں ایر وائی دیجٹل وہ جے پی کے جو ہے جاوید پاشا صاحب کے جاوید پاشا صاحب کے فنڈ ریزنگ سے تو آپ کا تعلق نہیں نہیں ان سے بہا خدا کا شکر لیکن مجھے یہ فنومنہ بتائیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور بڑی میں اتفاق سے یہ میری میں بوچھوں گا شاید ڈاکٹر صاحب سے مجھے نہیں پتا کہ کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کا وہ کیا جواب دیں گے کیونکہ کامونا دینا ظاہر ہے ظاہری بات ہے کہ ویسے بھی سکھے کے دوروں خوتے ہیں میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان نے تو ڈاکٹر شاید مسعود کو تو گلے سے لگا لیا جب وہ آئے یعنی ہی واز اے انپریسیڈنٹیٹ بٹ راک سٹار بلکل ہی بزرام یہ کیا پھر فنومین ہے اگر ایک ریسرچر تھے جو کہ ایک طریقے سے انٹرن ہی سمجھ لے جائیں یا سمجھ لیں کہ والنٹیر کمیسٹی کیا آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو پراپر کانٹریکٹ شاید ہو کچھ بھی نہیں مجھے نہیں پتا پیسے ملتے تھے صرف ٹرانسپورٹیشن کے وہ پر یہ ہے اور ایک کالیفائیڈ سیزن جنرلسٹ جو آمیر غوری صاحب ہیں ان کو اسسٹ کر رہے تھے ایسا کیا میجک فارمیولا تھا کہ وہ ان کی جگہ پہ آئے ہیں جو آمیر غوری تھے اور اس کے بعد آمیر صاحب کو جو زندگی میں دو بڑے صدمے ہیں وہ ایک اس پروڈرام کا میرے قل ہونا چاہیے اور ایک دوسرا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے کہنے پہ ایک لٹری لٹو لگانے کے لئے دیکھیں کسمت کیا کھیل کھیلتی ہے چھے نمبر پہ کوئی غالباً بارہ ملین پونڈ کا جیک پوڈ تھا ایک پونڈ کا لٹری ٹکٹ تھی اور بجائیے کہ وہ غوری صاحب بیٹے کے کہ چھے نمبر ایک پونڈ خرش دیتے انہوں نے اسی ایک پونڈ میں تین نمبر اپنے شامل کر دی تین نمبر بیٹے کے رکھے چھے کے چھے وہی آئے جو بیٹے کے تھے اس تین کے جو بہارال دس پونڈ ان کو مل گئے تھے اچھا وہ 12 ملین پلس کا کوئی جیک پوڈ تھا جو بیٹے کا آیا اس کے بعد غوری صاحب نے پھر کوئی چھے ہفتے کی چھٹی لی مطلب he had to seek کانسلنگ وہ کام کرنے کے قابل خمال ہے کسمت آپ دیکھیں کیسی یہ یہ فنومنہ ایکسپلین کریں کہ پھر ڈاکٹر شاہد مسعود ایک دم جو راک سٹار آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب میں انہوں نے پڑھ دینا ہے بغیر کسی جھجکے آج جعویر چودری کا کالم اچھا مثال دے رہے یا ایکچول بتا رہا ہوں ایکچول آپ کو لکھی پڑی باتیں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ویوز اور نیوز جب اپنے وہ پرگرام کا وہ جو خود پڑھتے تھے دس پندرہ منٹ وہ عام طور پر آپ کے میرے لکھے وے کالم ہوتے تھے اچھا ان حضرات کے میں نام لے رہا ہوں عرفان صدیقی صاحب اسرار کسانہ جعویر چودری اچھا جعویر چودری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود میرا حوالہ دیئے بغیر میرے سارے کے سارا کالم اپنی گفتگو بنا کے پیش کر کے لوگوں سے دادو تحسین کو لے رہے ہوتے ہیں اور میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں نے لکھا بھی ہے اخبار میں چھپا بھی ہے لیکن بات ہی اخبار پڑھنے والے کتنے لوگ تھے اچھا اور جعویر چودری نے یہ لکھا کہ میں اپنے کالمز کی اگلی کتاب نہیں چھپا رہا کیونکہ کہیں ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب یعنی میری اپنی نام نہ کر لیں یعنی وہ لیکن آپ پھر آگے دیکھیں یوٹرن کیسا آتا ہے کہ وہی ڈاکٹر شاہد مسعود بعد میں جب ایروائی ڈیجیل کے دوبارہ سے پریزیڈنٹ بن کے جاتے ہیں جیو سے تو وہ پہلے ہی جو انوائٹ کرتے ہیں گیسٹ وہ یہی جیوے چودری صاحب ہوتے ہیں اور جا کے وہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی تعریفوں میں پل باند دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو صافر شروع یہ آپ نے کیا یعنی یہ روئیہ کتنے دلچاسپ ہیں آپ نے دیکھیں جب ہم دو بیٹھیں گے اور ہمارے یہ چلتے رہیں گے تو کردار بھی آئیں گے شکسیات بھی آئیں گی دونوں میں فرق ہے اور وہ میرا خلال جو ہمیں دیکھیں گے ان کو سمجھ آجائے گا کئیوں کے نام ہوں گے کئی گمنام ہوں گے لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ ہم شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم انڈسٹینڈ کرنا بھی چاہیں کہ بنیادیں غلط پڑی ہوئی ہیں پیمرہ یہاں آپ نے فرمایا تھا نہیں اب پی جے میر صاحب اگر سکولر ہوں گے تو آپ نہیں تو دیکھیں نا جیسے کیک داکٹر ہے داکٹر کو ایتھکل پیکٹ 見て میرے نزدیک، میں نہیں جو جو جانوریس میں، میں بھی کچھ بھی جانوریس میں بھی جانوریس میں ہمارضا ہیں لیکن حکر انفیقی ہو چاہئے کچھ جانورس چاہیے سے علاقا ہے بنائی جانور رہا ہے اس جانوریس میں استمارا ہے جانوریس میں اوجار میں ریم کرانک کیلو چاہیے ٹھیکی رسی اللہ کی ٹھیکی کسی مکنی سرٹیفیکیشن کوئی ریفریشر کورس یا مینڈنٹری ہونا چاہیے تھا یہ تو بہت ایک یعنی یہ تو اپینین بیلڈنگ کرنے میں اپینین شیپنگ میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے یہ بلکل آپ نے درست فرمایا ہے تو اگر وہ ہوتا ایسی کوئی سرٹیفیکیشن کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی کہ بھائی آپ کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر کیا ہوا ڈاکٹر شاہد مسعود نے تو کبھی کلیم بھی نہیں کیا وہ جانلیسٹ ہے نہ وہ ہیں نہ مبشر لکمان ہے مبشر لکمان بھی کہتا ہے تو یہ ہیں انکر پرسن شو من ہے انکر پرسن ہے اور انکر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن سارے انکر ہونے کے لیے اتنا تو ضروری ہے ایتکس کے اگر میں آپ کا کارم پڑھ رہا ہوں تو میں نام تو لوں تو اس کی اوپر کیا پاکستان کے اندر جیسے پی ایف یو جے اور اس کسیم کی جو باڈیز ہوتی ہیں کیا وہ نگاہ نہیں رکھتی ہیں اس طرح کے معاملات پر جہاں پلیجرزم ہو رہا ہے سار وہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کا زمانہ جات کیجئے بالکل بگننگ تھی اور یہاں پہ صحافی خود دھائرت زدہ دیکھ رہے تھے کیا ہو گیا ہے تو وہ اس وقت پی آر چل رہی تھی اچھا یہاں پہ جیو اسٹیبلش ہو رہا تھا بات دونٹ فرگیٹ کہ وہ شکیل صاحب کا تھا اور شکیل صاحب پہ بہرحال کچھ یہ آج کی بات تو نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کہ شروع سے ان کے ساتھ ہے اچھا ایر وائی ڈیجیٹل کے ساتھ یہ پرابلم نہیں تھا کیونکہ یہ کاروباری لوگ تھے صاحب انگرہ ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا نہ کریڈیبلیٹی کبھی ان کا مسئلہ رہا مطلب تو کاروباری لوگ ہیں یہ کون سا کو صاحبت کی خدمت کرنے آئے تو کمرشل جو یہ والا جنرلزم ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ایر وائی ڈیجیٹل بعد میں ایر وائی ون ورلڈ نے ڈالی دوہ سار ساتھ میں جب ریٹنگ کا سسٹم آیا اس سے پہلے تو سب کچھ ہوج پہنچ تھا آپ جانتے ہیں اس کے بعد سے پھر ریگولیٹ ہونا چلو ہوا لیکن یہ فرمائیے گا کہ جیسے جیو کے دوروں میں بات کریں ڈاکٹر آمر لیاقت مثال کے طور پر آپ نے ندا آپ نے ذکر کیا وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ میں نے شکیل صاحب سے ان کی شادی کی خبر پھیل گئی کہ تو شکیل صاحب نے شادی کر لیا اور میں نے پھر شکیل صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی آپ نے کوئی شادی پہ دیا ایک اور مطلب ہے انہوں نے کہا یہ میں سنتا ہی ہوں اس طرح کی باتیں یعنی ان کی اتنی وہ ہو گئی تھی تو وہ میجک آپ نے یہاں پہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہم تو دور بیٹھے تھے تو ہاں وڈیو ڈسکرائب انیشل ڈیز آف کامران خان ڈاکٹر آمر لیاقت دیکھیں بہت خوبصورت دور تھا نمبر ون کیونکہ ٹین فارم ہو رہی تھی سب میں نے آپ کو بتایا انفنسی میں تھے گورے آئے ہوئے تھے گوروں کا اپنا ایک ایک بیگج ہوتا ہے کہ وہ ہم کالوں کو بتائیں گے کیا کرنا ہے آگے مل گئے آپ میرے جیسے بھی ان کو مل گئے تو جب جیسے من جیسوں کو میں نے کہا جی مجھے میرا کام پتا ہے بڑی آپ کی میر بانی آپ باقیوں کو سمع لیں جس کے لیے آپ آئے ہیں I will do what I'm supposed to do I think I had a phenomenal time It was just absolutely brilliant بہت سارے لوگ اکھٹے ہوئے مختلف سوچ فکر ایکسپیرینس رکھنے والے نئے پرانے اور ایک نئے امتزاج کے ساتھ ہمیں ایک نئی چیز کرنے جا رہے تھے yes you are right جیسے میں بھی agree کرتا ہوں کہ کوئی playing کے rules of business تھا نہیں rules of game defined نہیں تھے لہٰذا وہ اتنے ہی difficult بھی تھا کیونکہ آپ کے اوپر خود آپ نے حدود اپنی create کرنی تھی یہ جو لفظ ہے infotainment اس کی کچھ کہانی ہے ہا جی infotainment ہماری corporate secret کا حصہ تھی آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ شان مسالے کی secret جو mess recipes ہیں وہ ہی ان کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا merchandise eggs بلکہ coca cola کا is a global example یا کنٹر کی fried chicken میر صاحب ہمیں بڑے پیار سے کہتے تھے دیکھیں یہ confidential word ہے یہ ہمارا ایک weapon ہے جس لئے شاید آپ نے جوج کا پاکستان بھی کہا مزی کے بات ہے اور یہ loves out نہیں ہونا چاہیے infotainment یعنی information کو اور entertainment کو یک جا کرنا یہ ابھی term coin ہی نہیں ہوئی مارکی بار جی تو یہ اس پہ انہوں نے کام کیا اور سوچا اور یہ ہماری corporate secret تھی اور میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم نے اس کا لحاظ رکھا اور جب تک channel launch نہیں ہوا یا جب تک ہم نے باقی چیزیں نہیں کی ہم نے اس کے اوپر کبھی کسی کو بتایا میں تو state secret کی طرح کبھی گھر میں جا کے نہیں بتایا اچھا اب یہ بتائیے کہ وہ یعنی اس زمانے میں اگر آپ یاد کریں میں آپ کو مجھے یاد ہے کہ حضر عباس صاحب کا شروع سے اختلاف یہ رہا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت سے کہ ان کا چونکہ religion specific program ہے اس کا جیو نیوز پر کوئی کام نہیں ہے یا آپ کے ہوتے پر بحث ہو رہی ہے جی نہیں میرے سامنے نہیں ہوئی لیکن میری یہ رائے تھی جب عالم online conceive کیا گیا اور مجھے brief دی گئی اور میں میر صاحب کے ساتھ بیٹھا تو مجھے اس میں کوئی obviously programming نے سوچا تھا product development والوں نے اس میں پورا کام کیا تھا یاد رہے کہ جیو پہلا ادارہ تھا جس نے product development نام کا ایک department کھولا جس میں یونی لیور سے brand managers hire کیے گئے کہ brand کی اور brand life cycle اور brand development کریں product develop کریں دنیا کو assess کریں research based تو مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ انیک ناجی صاحب کا انتخاب ہوا ہے یا شزاہ نماز کا میں تو صرف حقائق کی بنیاد پر جو میرا تجزیہ تھا وہ میں نے پیش کیا تھا کہ جب میں نے دیکھا تو شاید میری جگہ نہیں بھی بنتی تھی لیکن ایک سینئر وہاں ہونے کے when I was working I was a group director تو you can this is as senior as you could have gotten in young group at that time تو میں نے کہا تھا مجھے ایک غالباً نندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ڈاک صاحب کے پاس گفتوگو کرنے کا ایک خوبصورت انہ نے پہنجود ہے اور دنیا آگے and he's another rock star کہ یہ نہ ہو لوگ ان کو ایک پیریٹ کے بعد عالم سمجھنا شروع ہو جائے ہانا کہ یہ موڈریٹر ہیں genuine fear تھا اور اور یہ اسی سے ایک بڑی interesting بات ہے کہ جتنے لوگوز آپ دیکھتے ہیں آج پورے پاکستان کے چینل چودہ اگست کو کلر چینج کر دیتے ہیں آہ تیس مارچ کو وغیرہ وغیرہ محرم میں عید میں black کر دیتے ہیں یہ پہنی بار میں نے introduce کیا تو پوری انڈسٹری اتنی بڑی تھی نہیں تو جو چیدہ چیدہ چینل تھے وہ ہس پڑے کہ یار یہ تو ایک اور crazy head آ گیا یہ کیا کر رہے ہیں لوگو تو چینج ہی نہیں ہوتے ہیں تو میں نے ایک اسطلاح اس کے لیے کوئن کی logo expressions کے لوگو بھی expression کرتے ہیں اور یہ گوگل جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کرتے ہیں اپنا لوگو چینج کرتے ہیں گوگل آپ کرتا ہے لیکن آپ پہلے کی بات کرتے ہیں میں 2002 کی بات کرنا ہوں 2001 میں ڈیزائن کیا 2002 جو black and white آیا ہے بڑا interesting کہ آمیر ڈاکٹر آمیری کی بات ہو رہی ہے یہ لوگو پہلی مرتبہ آپ نے کب چینج کیا ایور سنس from the start اچھے شروع سے it was part of my original brand پلان تو جیو شروع سے یہ کر رہا ہے جیو دنیا کا واحد لوگو تھا عدیق ناجی صاحب کیونکہ نیلا پیلا تھا نیلے سے مراد رات تھی پیلے سے مراد دن تھا اور وہ تھا کہ ہم نے میں نے جب لکھا تھا کہ ہم نے قدرت سے تھوڑا سا پیلا لیا رات چپکے سے نیلا جیو دن رات تو یہ پوری دنیا کی بڑاکس ہسٹری کا پہلا لوگو ہے اور شاید آخری ابھی تک جو اپنے کلر 24 آورز کے حساب سے چینج کرتا تھا تو دن کے ٹائم یلو اوپر ہوتا تھا اور رات کے ٹائم بلو اوپر آ جاتا تھا that was that is the only logo in the world میں چھوڑ چکا تھا اور ڈاکٹر آمر لیاکت حسین کے پروگرام میں کچھ ایسی باتیں ہو گئیں کہ کچھ حضرات جو ہے انہوں نے مائنڈ کیا ریلیجس گروپ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم مارچ کر کے جیو آ رہے ہیں میں چھوڑ چکا تھا مجھے چھوڑے بھی ہفتہ ہو چکا تھا لیکن جو ہمارے اس وقت آپریشن تھی باقی وہ نیوز روم وغیرہ اور ٹکر مشین وغیرہ سب دبائی میڈیا سٹی میں ہوتی تھی اور آپ کو پتہ ہے جب تک مشرف صاحب کے دور میں بند نہیں کیا گیا اس کے بعد اس سے پہلے تک وہ وہیں تباد میں واپس آئے اس سارے جنرل مشرف صاحب اور لوئرز موومنٹ کے دور آئے کے بعد مجھے نظر آئے کہ یہ تو بہت بڑا کیاوس ہو جائے گا میں گھر بیٹھا تھا کہنے کو میں چاہتا تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا میں نے فون اٹھا کے ٹکر روم میں فون کیا جہاں سے بگ وغیرہ چلتی تھی میں نے کہا جی میں فلاں فلاں بول رہا ہوں لوگوں کو بلیک این وائٹ کرو میں نے کہا جی سے مگر میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو بلیک این وائٹ کرو تو وہ جو حضرات آ رہے تھے وہ شیعہ حضرات تھے اور ان کے سنٹیمنٹس بہت زیادہ تھے تو میں نے خود انیشیٹیو لیے اور بلیک این وائٹ سوگ اور وہ سارا جو کونسپ تھا پہلی بار لٹریلی ان فائیو منٹس آف انیلیٹیکل تنکنگ کیا تو ڈاکٹر آمیر سے بس ایسی یہ قصہ یاد آیا کیونکہ آپ کو پتا ہے بات سے بات نکلتی ہے اور تو اس کے بعد پھر یہ وہاں سے ٹریڈیشن شروع ہوا اس کے بعد سے بلیک این وائٹ کا ٹریڈیشن وہ اب باقی تو میں سارے کلرز کر چکا تھا اچھا یہ کہ میں یہ ضرور جانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے پھر یعنی اب آپ ادارہ چھوڑ چکے ہیں ادارے چھوڑنے کے ایک ہفتے بعد آپ نے وہ دیکھا اور آپ نے ہفتہ دس دن بعد یہ واقعہ ہو آپ نے اون کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ ایفرٹ لے لی تو یعنی اس پر شکیل صاحب کا ردی عمل کیا تھا مسئبتی ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اگلا پروگرام یہی سے شروع کریں گے اور آپ بتائی گا کہ اس واقعے کے بعد شکیل صاحب کا ردی عمل کیا تھا کہ اب آپ کا ادارے سے تعلق نہیں ہے اور آپ کے کہنے پر یہ کام ہو بھی گیا اسی طرح کے دلچسپ واقعہ یہی آدداشتیں مزید شیئر کریں گے اگلے پروگرام میں دیکھتے رہیں گے لاحاصل موسیقی